یہ جو تمہاری ہر حال اور ہر قیمت پر اپنی بات ملوانے کی عادت ہے نا یہی بری لگتی ہے مجھے اب کبھی ان یہ عادتوں سے تمہیں محبت ہے اب نہیں ہے یہ محبت ہے یاسر بھوک نہیں ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں گل یہ محبت ہے گل بھوک نہیں جو ہر حال اور ہر قیمت پر کچھ بھی کر کے مٹا لی جائے تمہیں کہا کرتے تھے یاسر محبت اور جھگ میں سب جائز ہے بھوک جاؤ پرانی باتوں کو ایسے رونے اور ملنتے کرنے سے کچھ ہو گا کیا ہاں کچھ ہو گا کیا سب تمہیں پاگل سمجھتے تمہاری اممہ بھی تمہاری آپا بھی سب پاگل سمجھتے تمہیں بچنا چاہتے ہو ہاں بھاگ جا 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 نرمین کے لیے تم سے اچھا رشتہ اور کوئی نہیں ہوسکتا تم کیا سوچتے ہو اس بارے میں میں خوش قسمت ہوں کے آپ نے میرے بھارے میں ایسا سوچا لیکن موسیقی 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 تو انہیں کر دیا اس کا پتہ نہیں کون کون سے شربت پلا کے وظیفے کرتی رہتی ہے اس پر بس کہتو تم دونوں ایک گتر کہیتی ہے وہ ادھر کہیتی ہے دو ملہ میں نا مرگی حرام ہوتی ہے اور ان دو ماہوں کے بیچ میں یہ تلی بجرہ حلال ہو جائے گا بھائی گتر کسی باتیں کر رہے ہیں یہ سارے اس کے وظیفے ہیں جو الٹے پاڑ گئے ہیں تجھ کو نہیں تیرے تعویزوں کے بدفال ہیں یہ سارے ریند بھائی زیادہ باتیں نہ کر اب بس کہا تم دونوں پہلے اببہ کو مارکے تم لوگوں کو چین نہیں آئے یہ تم دونوں کی لڑائی کی وجہ سے اببہ مار گیا ہے تمہارے وظیفے اور تمہارے تعویزوں کی وجہ سے اببہ مار گیا ہے مجھے نہیں پینہ پینہ ہی شربت ہٹاو اسے جو آج آپ نے کو پھوک پھوک کر کے پھوک دی رہتی ہے بچے تھے پتہ نہیں کی کی پڑ دی ہے ارے پلا دے منوس ماری اپنی سازش میں کامیاب ہو جا لے لے میرا بیٹا تُو مارکہ علائی اے ہائی آئے کہیں شادش اپا خدا آدھ خواف کرو یہ حجل زاب نہ لاؤ اللہم 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 بڑا جا مجھے مار لو ڈھنڈی مڈا سازش میں ٹھانڈی مڈی تم لوگوں کو ہی تو پہل ہو گئے ہاں کیسی باتیں کر رہا چل زیادہ گرمینہ چلا چلے چلے پیلے گرو بچے میں اپنے ہاتھ سے بنا کرے پیلے میرا بچھا پیلے تو بیس تو نہیں ڈالے پیلے پیلے میرا پتر ہے پیلے میرا پتر ہے پیلے اچھا ہے نا ٹھنڈا ہے نا ٹھنڈا تھا اچھا ہے نا پیلے میرے پیلے یہ لمبے لمبے ٹھیک ہے نہ کھانے کو کچھ ملتا ہے نہ پینے اور اسی مار پڑتی ہے اسی مار پڑتی ہے کہ ساری زندگی یاد رکھو گے ایسے رونے اور منتے کرنے سے کچھ ہو گا کیا ہاں کچھ ہو گا کیا سب تمہیں پاگل سمجھتے تمہاری اممہ بھی تمہاری آپا بھی سب پاگل سمجھتے ہیں تمہیں بچنا چاہتے ہو بھاگجا بھاگجا ٹلی بھاگجا اپنی جان بچا اور بھاگجا یہاں سے اور اتنی دور بھاگنا اتنی دور بھاگنا کہ سغی رحمت تک تمہارا کوئی پتا نہ چلے پاگل خانے والے کبھی تم تک نہ پہنچ سکیں اور سن واپس کبھی نہ آنا بھاگنا پتا ہے نا کیا ہوگا نہیں بھاگل خانہ سنجیرے یہ ربی ربی ٹھیکے یاسرمیہ میرا بچا میرا بچا میرا بچا میرا بچا ایلو 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 اریخ ایلون ایلو ایلو مرن راجع ایلو تن برای رسول ایلی یہاں میری آپا یہاں سلام کر میری آپا کو مچھل سلام کرنا پاگل تو نہیں ہو گئے وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے آرے آپاں آگے کھول کے دیکھ وہاں دیکھ گل بیٹھے تلی چھوٹ کے بولا ہے جوٹا کہاں وہ تیری گل وہ بیتی رات کو یہ دیکھ میں یہ دکھانے آئی تھی تم دانا کو یہ سویٹر تر مندے کے لئے آرے پاگل ہوگی کیا آرے میرے مندے کو گرمی میں یہ سویٹر پہنا کے مارے کیم سے آرے کوئی حلیمہ کو تو بلا کے لائے آپ نے بھائی کو آخری دما دیکھ لے ہلیمہ ہلیمہ اس طرح چھوٹ کر حقیقت سے نظریں نہیں جوائے جا سکتی جلو میرے ساتھ جلو آپ جلو میرے ساتھ آرے لوگ ساتھ جلو میرے ساتھ جلو چھوٹ جلو میرے موسیقا 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 بیو کی کیا دکھوتا ہے یہ میں بھی جانتی ہوں جنت بھی اور سبیدہ بھی پتہ نہیں اس گھر کے آنگان کو سفید بٹوں سے اتنا لگا کیوں ہوگی لیکن جس بھری جواری پہ تم پہ یہ بیوی کا حضب ٹوٹا ہے اس کا انداز ہم نہیں کر سکتے موسیقا لیکن بیٹا اس دکھ سے تم خود کو سمارنا ہوگا لیکن پھر بھی تم کبھی اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھنا ہم سب تمہاری ساتھ ہیں موسیقا 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 میں نے یہ کبھی کسی سے کہا نہیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ ٹلی جب اس گھر میں ہوتا تھا تو مجھے بہت حوصلہ ہوتا تھا اور جب کبھی وہ اپنی عادت سے مشہور ہو کر گھر سے بھاگ جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر کی اور اس میں موجود پانچ عورتوں کی ذمہ داری مجھے اکیلے پر آ پڑی ٹلی کی ذات جو کچھ نہ ہونے کے برابر تھی میرے لئے کتنی اہم تھی مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے میں بہت علشتا تھا ٹلی سے اس کی بے ضرر سی ذات سے مجھے بہت کوفت ہوتی تھی کیونکہ یہ بات میں نے کبھی کہی نہیں اس سے مجھے آجانا مجھے تو مجھے تو موسیقا اچھا اس کے موت قسم بدان میں ہوں اس نے میری وجہ سے خود کو سیکھی ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ اس احساس کو اپنے دل سے نکال دیں اگر اس کی موت کی کوئی وجہ ہے بھی تو وہ وجہ آپ نہیں ہے آپ یہ بیکار کی سوچیں چھٹکتے ہیں اور آرام کر لیں کس کے سوچ موسیقی 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 تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا کیا؟ میرے ساتھ چلنا ہوگا پاولی ہو گئی ہے کیا؟ ہفتے بر سے یہ ہی کر رہی ہے چڑیاں مکھن والے پراتے کھاتے ہیں گوہی موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقا